اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا یہ سندھ پبلک سروس کمیشن نے ایس ایس ٹی کی جو ہے نا کیز وہ ریوائز کی ہیں لیکن ان میں بہت سارے کوسچنز کے جو رانگ انسرز تھے ابھی بھی انہوں نے وہ نا ریوائز نہیں کیے تو کچھ کے کر دیئے ہیں کچھ کے انہوں نے اے وے سہی چھوڑ دیئے ہیں تو ہم تھوڑا سا ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے دیکھیں گے کون سے کوسچنز کے انسرز کو انہوں نے ریوائز کیا ہے اور کون سے انسرز کو ابھی ان کو ریوائز کرنا چاہیے تھا تو ہمارے پاس یہ آپ کے سامنے جو بھی انسر کی ہے وہ ہے تین تاریخ مئے تھرڈ پہ جو ایس ایس ٹی جنرل کیٹریگری کا پیپر ہوا تھا مارنی شفٹ کا وہ تھا اور یہ پیپر ٹائپ سی ہے یہ ریوائز ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کون کون سے انسرز انہوں نے ریوائز کی ہیں پہلے تو یہاں پہ دس نمبر پہ جو ایم سی کیو ہے اس میں ایک ایرر انہوں نے جو نا ڈیکلیئر کیا ہے اس کو اور انیس تو پہلے ہی جب انہوں نے کی پہ فرس ٹائم دیا تھا تو اسی ٹائم انہوں نے ایرر اس کو کاؤنٹ کیا تھا کیونکہ یہ تھا مدر سائے رحیم یا کس نے فاؤنڈ کیا تھا تو جو کریکٹ آپشن تھا وہ دیا ہی نہیں تھا اسی وقت انہوں نے اس کو ایرر جو نا وہ قرار دیا تھا اس کے بعد فورٹی ایٹ یعنی کہ دو اس میں ریوائز کرنے کے بعد دو ان کو ایرر لگی اور انہوں نے وہ ڈیکلیئر کی ہیں اب دیکھتے ہیں اب اس میں جو دس نمبر پہ انہوں نے ایرر دی ہے نا دس نمبر کسٹن پہ یہ جو ایرر ہے یہ ہے ایہ میں تشریق والا جس میں گیارہ بارہ تیلہ زلحج کے ڈیز جو بھی ہیں وہ اس کو ایہ میں تشریق کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ اسلامیات کا ایم سی کیو تھا اور انہوں نے جو پہلی کی تھی اس میں انہوں نے صرف بارہ اور تیلہ زلحج کو جو نا کریکٹ آپشن قرار دیا تھا تو یہ تو ہو گیا وہ اب فورٹی ایٹ پہ جو انہوں نے ایرر دی ہے وہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے انہوں نے یہ ایرر کی ہے کیونکہ یہ ایم سی کیو تھا کہ سندھی کا ایم سی کیو تھا گنان جو موضوع چھا اندو آئے گنان جو موضوع مذہبی شاعری بہن دیا ہے انہوں نے جو آپشن اے ایتے پہ رہاں انہوں نے ایرر نہیں آتا ہانے اے تا حالا کے تا گنان جو کو آئے مذہبی شاعری آئے یو تا صحیح ہوئی جواب انہوں نے ایرر چھو کرانو سمجھ میں نہ تو ہو چاہے ہانے ایسا چند آتا جے کہ ابھی ہم آتے ہیں ان پہ جو کیز میں جو ایرر تھیں انہوں نے ان کو ریوائز نہیں کیا ہے تو اب ایک بار ہم ان کو دیکھتے ہیں تو پیپر پہ آتے ہیں ہم یہ پیپر ہے یہ ہے یہ پیپر ٹائپ سی ہے ہمارے پاس اب دیکھیں اس میں کسچن نمبر تھرٹی ایٹ تھا ایک اب آتے کسچن نمبر تھرٹی ایٹ یہ دیکھیں اچھا اس کی میں یہاں پہ ایکسپلینیشن نہیں دوں گا کیونکہ ایکسپلینیشن ویتھ پروف میں نے پہلے ہی ان دنوں میں یہ اپلوڈ کر دیا تھا کہ اس پیپر میں کون کون سے انسرز رانگ ہیں تو اسی ویڈیو کی میں لنک کے یہاں پہ ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ ان کو ڈیٹیل میں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھرٹی ایٹ ہے کسچن نمبر تھرٹی ایٹ جس میں چوز دہ انڈاریکٹ اسپیچ یہ ہے زہر سیڈ it gives me great pleasure to be here this morning اب ان کا جو correct option انہوں نے دیا تھا وہ تھا اے لیکن اے جو ہے نا وہ correct option نہیں ہے ان کا جو correct option تھا وہ بھی تھا زہر سیڈ that it gave him a great pleasure to be there that morning تو یہ بھی انہوں نے revise نہیں کی میں نے proof دیئے ہیں exam veda پہ بھی یہ جو نا انسر جو ہے نا وہ جو اس پی اسی نے دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے وہاں پہ بھی کوئی اور انسر دیا گیا ہے جو option b بھی ہے یہاں پہ چلیں یہ تو ایک error ہے اور اس کے بعد ایک سندھی میں بھی انہوں نے error جو نا وہ rectify نہیں کی ہے اب آئیں question number 42 کو دیکھیں question number اور بیتالی میں آئے احمد کل راشدہ کے مارڈ نہیں ہے نا جملے میں زرف جو کیڑو استعمال تھی اللہ ہے انہوں نے جو کو اس پی اسی انہوں نے جواب نہیں ہوتا وہ یو زرف مکان یو زرف مکان نہ ہے کہ وہ پہ کہے جائے جو تھوڑی آئے ٹائم جو آتا زرف زمان تھیں دو option اے جو کو آئے تھے زرف زمان وہ سیہ لیکن انہوں نے سوال کے بے اس پی اسی وارن نے rectify نہ کیوا انہوں میں درستگی نہ کیا ہے جو کا اکڑی آوری بلندہ رہا ہے یہ بہ یعنی کہ بہ مارکو ہونجوں بہ ہونجوں چار مارکو ہونجا یہ candidates کے ڈینڈ کھپن جے کی candidates سے نہ کھا متاثر آئندہ ہوئے واری لیٹر لیکن اس پی اسی کے تجیہ یا شہ جے کا ہے واری وا ریکٹی فائی تھی سگے شارٹ ویڈیو باقی جگہ رہے انہوں انہوں نے جو پروف ڈیسن تھا چاہے ہو ثابتی تا انہوں جی ماں ڈسکرپشن میں تاں کے لینک کے ڈائی تو چھلیاں اتاں تاں انہوں جی ڈیسی سگو تھا تینکیو سو مچ اللہ حافظ